موقع نہیں دیا اس نے کہا it's too late now اور دونوں نے بہت ہی شاندار کھیلا دیکھیں ایر نے تھوڑا سا اٹیک کیا دو تین چوکے مارے شاکیب کوئی کورمنٹ جو دو چوکے مارے آف سیٹ پہ جو نکالا تھا چوکا that was classic shot he was the one who stood up for his team یہ ہوتے ہیں بھائی صاحب جو اپنے ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں یہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سائیڈ میں رکھے اپنے رنس کو سائیڈ میں رکھے صرف ایک مقصد سے کھیلتے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹیم کو ریسکیو کرنا ہے پورے بھارت کے اندر جتنے بھی لڑکے اب تک ایکسپوزر لے چکے انٹرنیشنل کرکٹ کا کوئی بھی آدمی شریہ سائیڈ سے اچھا سپن کو نہیں کھیلتا جتنا کمال یہ کھیلتا اور یہ اس پروف کہ بھائی میں کس طرح کا پلیئر ہوں تو بھرے بھائی تیرمیٹ سیچویشن فر آئیر ایشویشن دوستو آپ دیکھ رہے آپ کا چینل کلی میڈیا لیٹس انڈیا دوستو بات کرے تو بانگلہ دیش کے خلاف بھارت نے میرپور ٹیسٹ میں پی جیت آسل کر لی شریہ سہیور رہی چندر ایشوین نے ایشوین کی سازے داری نے ٹیم انڈیا کو ناصف جیت دلائی بلکہ بانگلہ دیش کا سپنا بھی توڑ دیا ٹیم انڈیا نے اس جیت کے ساتھ بانگلہ دیش کو ٹو زیرو سے اس شیریز میں اپنے نام کر لی اور بانگلہ دیش کو ٹو زیرو سے اس شیریز آرائی جس کا پاک میڈیا نے شریہ سہیور اور رہی چندر ایشوین کی بہت خوب تاریفیں کی اور دیکھیں آپ اس مجھدار ویڈیو میں میں ملتا ہوں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں تب تب کے لیے جائین جائے بھارت بھارت نے دو زیرو سے شیریز اپنے نام کر لی اور انڈیا ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں بھی آلائیو ہے جائین جائے بھارت اور لڑکوں کا نام ہے ایشوین اور ایر اور ایک ایسا میچ جو کہ بیلکل جو انڈیا کرکٹ ٹیم کے فینس ہیں ان کے دل بہت دھک 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 کر رہے ہوں گے جس سٹیج پہ جناب وکڈ گری ہے ساتھویں اور پندھ کے بعد جب اکشر آؤٹ ہوا ہے تو آپ اور کیچ چھوٹا ایک شاٹ لیک سے اشوین کا لیکن جناب اس کے بعد پھر اس نے موقع نہیں دیا اس نے کہا اٹس ٹو لیٹ ناؤ اور دونوں نے بہت ہی شاندار کھیلا دیکھیں ایر نے تھوڑا سا اٹیک کیا دو تین چوکے مارے شاکیب کو ایک کورمنٹ جو دو چوکے مارے آف سیٹ پہ جو نکالا تھا چوکہ that was classic شاٹ پھر اشوین کو بھی جہاں موقع ملا وہ بھی نہیں اور آخری آور میں یہ وہی مہدی حسن مراز ہے کہ جناب جس کو آپ کے بڑے بڑے بیٹسمن نہیں کھیل پائے پانچ وکڈیوں لینے میں کامیاب ہو گیا اسی کو ہی پھر آخری آور میں چھکا بھی دیا دکی بھی پھر دو چوکے بھی اور گیم آور تو یہ ہوتا ہے اگر positive intention کے ساتھ آپ کھیلیں اکتر رنس چاہیے تھے جب یہ دونوں آئے ہیں کھیلنے کے لیے اور اس طرح کی پارٹنرشپ ہٹس آف ٹو اشوین اور یہ جناب آئیر اب میں ان دوستوں سے ملنا چاہوں گا بار پر بیگایی کی شاہے گاییر برگہ بیگا ، ان دوستوں سے ملنا چاہے گا ایر میں آپ کو بار پر کہہ رہا ہوں ایر is the number one batsman of team india when it comes to 50 hours and test especially against the spinner this was tear-met situation for ایر he has nose of steel and ashwin ashwin is a match winner what he brings to the team nobody knows he is not only a baller a batsman a brain but he is a survivor as well savior for team india یہ دیکھیں ہیر کی پریزنس تھی ایشوین کی اٹھیکنگ تھی آپ اس میں نے آن سے کہا کہ ایک اٹھیک کرے گا ایک روکنا ہے ایک اٹھیک کرے گا تین بکٹے یا چار بکٹے وہ اس لیہی کہا تھا کہ مجھے لگتا تھا man of crisis shriya sahیر well done he deserves a standing ovation from an entire indian squad he deserves a mighty applause کیونکہ بھائیہ یہ ہوتی ہے جب آپ باہر بیٹھتے ہو اور محنت کر کے واپس آتے ہو نا اپنی weakness کو challenge کرتے ہو billion fried from shriya sahیر پہلی innings میں بھی انڈیا کو rescue کیا and when it mattered the most when it mattered everything for team india he was the one who stood up for his team یہ ہوتے ہیں بھائی صاحب جو اپنے ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں یہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سائیڈ میں رکھے اپنے runs کو سائیڈ میں رکھے صرف ایک مقصد سے کھیلتے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹیم کو rescue کرنا ہے یہ وہی پہ جہاں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وار روی چندرہ نشون 62 balls میں 42 یہ بہت بڑا 42 آج روی چندرہ نشون نے یہ جو 42 مارا ہے نا یہ اس 42 اور شریعہ سیئر کا 29 سے 42 اور 29 نہیں ہے یہ ریسپیکٹ ہے یہ اس چیز سے ایک سیویر ہے کہ ایک اتنی بڑی embarrassment whatever it is آپ ساتھ سال بعد بنگ لکھا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑی wake up column single double dot single double dot جو patience اور persistence یہ رانا ہے یہ صرف دو لوگوں کو credit ہے ایک ہے روی چندرہ نشون اور دوسرے شریعہ سیئر دوسرا اکشر میں دل پہ نہیں لے کے بیٹھا میں نے مینت کی اور شریعہ سیئر نے جس طرح اپنی resistance دکھائی ہے mighty applause to him and same goes for روی چندرہ نشون کہ کس طرح جب بینٹ matters everything we have to stand up for our team and they exactly did this this morning کیونکہ شاید یہ آج 70-75 run یہ صرف 70-75 run نہیں تھے یہ psychologically صرف 70-75 run تھے لیکن جب یہ runs بنانے گئے تو ایک ایسا لگ رہا تھا کہ runs کا پہاڑ ہے اور بنگلہ دیش کے ballers کی ہر ball پڑے گی تو وہ اتنا دو دو گز ball گھومے گی اور اس کے سامنے اس طرح سروائف کریں گے آخر میں تک اس آدمی کو انکشاف ہے کہ انڈیا کے اندر پورے بھارت کے اندر جتنے بھی لڑکے اب تک exposure لے چکے international cricket کا کوئی بھی آدمی شریعہ سیئر سے اچھا spin کو نہیں کھیلتا جتنا کمال یہ کھیلتا اور یہ ہے as proof کہ بھائی میں کس طرح کا player ہوں تو بھرے بھائی یہ لوگ بھی تو match جتائیں گے اب نئے heroes ڈھونڈو نا کیا رونا لگایا بھائی کون سے آ تو بھائی وہ بھی کوئی کمزور player نہیں ہے وہ آئے گا comeback کرے گا وہ اپنی weaknesses پر نیٹس میں کامو پائے گا وہ شور نہیں بچا رہا ہے وہ محنت کر رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھو ڈی آئی کر کے ٹھا لو چاہ ٹیسٹ کر کے ٹھا لو مطلب ایئر سے زیادہ consistent کوئی نہیں ہے اب میرا سوال یہ میرا شکیرد عشیون ابھی باقی تھا ایسا لگ رہا تھا کل ہی ہار گیا مطلب کوئی رہی نہیں ہے ٹیم میں آج میں نہیں کہہ رہا آج ہو جلدی جلدی آج ہو کون جے پانچ وکٹے لیے نا اس نے یہ آؤٹ ووٹ کر رہا تھا سنائے کوئی آؤٹ کر دیا جیسے اس کے بعد آپ سے تو بولنگ کمزور چل رہی ہے کہا جا رہا تھا کہ اشوین کے لیے وکٹی نہیں بنائی گے یہاں پر بولنگ کے لیے ہاں کہ اشوین نہ کریں مہندی حسن مراز نہیں مہندی نے بھی لی اشوین نے بھی لی یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہر آدمی وکٹے لے رہا ہے اشوین وکٹے میں نے بھی کہا تھا بھئی اشوین وکٹے نہیں بھارا اصل کام بولنگ کرنا ہے کیا کیا نے لیا ہے پیسے کم ہے اس کے اور ورات کا جو مسئلہ ہوا شاکیب کو ورات نے بولا یہ بتتمیزی کر رہا ہے تو اس پہ بھی لوگوں نے تماشا بنا دیا کہ وہ اپنی فرسٹیشن نکال رہا ہے تاجو پہ یعنی تاجو الاسلام پہ وہ میرے بھائی ایک پیلیئر کا ایک ہوتا ہے یار اسے ایک سٹریچر ہوتا ہے وہ شاکیب کو کہہ رہا تھا یار اس کو بولو یہ غلط کر رہا ہے آف دی آن فیلڈ یہ والی عرکتیں نہیں ہوتی اس کو لوگوں نے تماشا بنا دیا دیکھیں کہ اوبر سیلیبریٹ ہاں بھائی بیٹسمن کوئی بھی ہو جسے کرکٹ سے اپنے ملک سے نیشن سے پیار ہو اس کی آؤٹ ہونے پہ ہٹتی ہے اپنے تو بہت سے ایسے بھی بغیرد دیکھیں جو آؤٹ ہو کے جا رہے ہوتے اور حسر ہوتے کبال مجھ یہ اور ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے گیا اگر ٹاپ ٹاپ آڈر میں چار آؤٹ ہوتے بات کرے تو سریعہ 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 ٹی ٹوینٹی میں نہیں چل سکتا لیکن سریعہ سریعہ ٹیسٹ میں اور ونڈے میں پھارت کے لیے لگاتار اچھا پردیشن کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا سریعہ 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 کچھ دینوں میں یا پھر آنے والے سمجھ میں اپنے آگ پریکٹیس کر کے ٹھیک کر لیے گیا سریعہ سریعہ جیسا کنسیسٹر پلیئر ہماری پاس نہیں جو کہ ونڈے میں بھی اچھا کھلتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی اچھا کھلتا ہے اور ساتھ میں روی چند رہی سریعہ جیسا والڈ راؤنڈر ہمیں ملا ہمارا پاک روی چند رہی سو ساڑھے چار سو سے زیادہ وکیٹ بھی لیے اور تین ایزار سے زیادہ رن بھی کیا ہے ٹیسٹ میچ میں اور بہت بڑا اچھا یوگدان ایسوین بھی دے رہے انڈیان ٹیم میں اور ساتھ میں اکثر پٹل نے بہت اچھے بولنگ کی اور اکثر پٹل کو نائٹ موچ وچ من کی طرح پرموٹ کی گیا تھا اکثر پٹل تین یا چار نمبر پہا تھے اور اکثر پٹل نے بھی اچھے این این کھلی بانگلہ دیش کو وائٹ ووش کرنے میں کامیام ہو گئی اور انڈیا نے بانگلہ دیش کورا دیا اور ورلڈ ٹیس چیمپئن شپ میں اپنا ستھان پکا کرنے کی اور انڈیا بڑھ رہا ہے اگر دوستو آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو کو لائک کریے موسیقی